بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و جسر لی عمری و اہل العقدتم من لسانی جفقہ و قولی بلغل علابی کمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی بلغل علابی کمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی حسنت جمیع و خسالی ہی سلو علیہ و آلہی تمام دوست اباب جتے تک آواز جارہی ہے انہاں کے گزارشیں کہ جلدی کر کے مسجد اندر تشریف لے آؤ محفل دا بقائدہ آغاز اللہ پاک دے پاک علام ٹکرن لگ گیا جتنے سنگی بار تشریف فرما نے ڈیرے دے اندر بیٹھے یا کے پیچھے جتے ویوں میں اربانی کر کے جلدی مسجد اندر تشریف لے آؤ انشاءاللہ جلد از جل قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب آپ دا بیان شروع ہوئے گا تو سارے سنگی دوست جتے ویوں جلدی کر کے مسجد اندر تشریف لے آؤ صدائیں درودو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہے اس دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ مگر میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد نحمد ہوں و نسلی و نسلیم و علا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَعَلَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اگے گے آجا ہوئی تھی اگے گے آجا او بار منڈا بیٹھا اگے آجا سونے ہو آجا ہو آجا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اے شہنشاہِ مدینہ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ زینتِ عَرْشِمُ وَاللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ میں مسننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحُوبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ جب فرشتِ قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارِ آقا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَّلَاةُ وَالسَّلَامُ احبابِ زیوکار جتھے ہوئی سنگی تشریف فرماؤ جلدی کر کے پنڈال دندر تشریف لے آؤ محفل داغاز اللہ پاک دھپا کلام دکرن لگے ہیں عافظ علی اسکر صاحب تشریف لے آؤ دینے حضور دی بارگاہ دندر محفل داغاز اللہ پاک دھپا کلام تو کر دینے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشنِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یاد حبیب اللہ صلی اللہ و علیہ کا یاد یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یاد حبیب اللہ آج کون آیا اس دنیا دے اوہ یا گلی گلی رشن آیا اوہ یا گلی اج اجب بہارا آیا تے جس نو حاصل کرن دکھا دے بیام کے وچ دو ہائیا آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیا رہ گیا دایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیا رہ گیا دایا کہ یا دکھیاں جا کے دکھیاں دو غم خار آگئے ہن خیرے کہ یا دکھیاں جا کے دکھیاں دو غم خار آگئے ہن خیرے او یا خوشیاں حاکم نبیانوں غم خار آگئے ہن خیرے جو تو نبیانوں خوشیاں یہاں تا غیر سان کیوں نہیں ہونی چاہیے او یا خوشیاں حاکم نبیانوں سردار آگئے ہن خیرے ہر دل جو یار سدا نکلی دل دار آگئے ہن خیرے دل دار آگئے ہن خیرے اگے موت کو لووی ڈر پہ الگ داہا سرکار آگئے ہن خیرے اگے موت کو لووی ڈر پہ الگ داہا سرکار آگئے ہن خیرے بلغل اولا بکمالی ہی کشا فدجا بجمال ہی حسنت جمعی و خیسال ہی مقدر والا بلسل حسنت جمعی و آلہی بہت ہی خوبصورت کلام ہے ہو سکے تو مل کے پڑھ لیں جا انشاءاللہ مزوک بڑھ جائے گا صبح ہوتے بار میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا جس وقت حضورتی ولادت تو ہی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھتت دین ملت امام احمد زاقہ فاضل بریلوی آپ سرکار فرمانے جدو حضورتی ولادت تو ہی تو صبح دا وقت ہویا اس لئے منظر کیسی صبح ہوتے بار میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا جاستے کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ پردے پہ آلا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پہ آلا نور کا نور دل دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا صدقہ کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسلیں نور پاک پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حضور دی آل دے اندر ہنوی الحمدللہ سمہ الحمدللہ حضور دی نسل دے ویچہ ہنوی چتنے سادات نے سارے نور والے نے میرے حضور دے کھڑی سونی ترجمانی کی تھی کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب ہے گرانا نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گرانا نور کا ایسا ایسا صاحب اس تُوتاں اور بیان نہیں کر سکتا میرے اللہ 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 اکبر کنور کی سرکار سے پایا تُو تُو نور کا اس شیر دندر حضرت سیدنا عثمان اُسُمانِ اُسمانِ نور کی سرکار مراد حضور کو نور حضرت اُسمانِ اَسمانِ اَسمانِ شادیاں دوئن یا نظور دگا میرے اللہ حضرت نے ترجمانی کی تھی نور دا پہ آلا ہوئے تو سمجھو حضرت عثمانِ گلی میں لائے کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا مبارک تم کو زنور نے جوڑا نور کا مبارک تجھ کو زنور نے پایا جوڑا نور نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبھو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا نور کا سبھو سبھو گھرانا نور کا مبارک 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 جانے گا جتے حضور دے قدم لگ دیں وہ جگہ رابد عرش نالوی اللہ کیونکہ میرا آئی تی راتی جدو حضور عرشاں جا گئے تے رابد عرش تھلے تے حضور دے قدم ہوتے ہاں جی حضور دے قدم ہوتے جانے گا میرے مصطفیٰ کریم دائے نور کہ جن دے صدقنا حضرت سیدہ عیشت صدیقہ آپ بیان فرمان گیا کہ ایک دن میری سوئی گم ہوگا میں سوئی تلاش کر رہی ہاں سوئی نہیں تو حضور تشریف لے کیا ہے حضور فرماندہ نے عیشت کی تلاش کر رہی عرض کی تھی یا رسول اللہ میری سوئی گم ہوگا یہ تو میں اوہ نہیں مل دی پہ میں اوہ تلاش کر رہی ہوں تو سرکار مسکرائے ہیں جتو سرکار مسکرائے تھے آپ دندان مبارک دی اتنی روشنی اتنا نور پھیلیا کہ اس روشنی دیویت صدیقہ نے اپنی سوئی تلاش کر رہی ہوں سوئی جتنی لائٹی ہے بڑی مشکل نال مل دی لیکن آج کال دی جیڑی لائٹ ہے اور حضور دا سایہ کوئی نہیں جدو حضور چاند دیکھ کے کھڑے ہندے سن یا سورج دیکھ کے سورج دیکھ کے کوئی چیز بھی کھڑی ہوئے سورج دی روشنی پھوئے تو اوہ چیز دا سایہ ہندہ ہے لیکن جدو حضور کھڑے ہندے سن سورج دیکھ کے آپ دا سایہ نہ ہندہ کیوں کیونکہ سورج دی جتنی روشنی ہے نا وہ حضور دے نور نالو کاٹ جاندی آئی وہ تھوڑی لگ دی حضور دا نور واد جاندہ یعنی حضور دے نور دی جیڑی روشنی ہے نا وہ سورج دی روشنی اسے غالب آ جاندی آئی وہ تے سورج دی روشنی میں چل دی جتے حضور دی روشنی پہن جاندی ہے حضور دے نور دی روشنی پہن جاندی ہے امام دوست اپنی جگہ تشیر بکھو ایک گل دوڑی سماعتم نظر کرن لگا انشاءاللہ اس ٹائم نیوشہ صاحب تشیر لیا اگر میں ارز کر رہا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب میں نور بنا کے بیجیا اور رحمت بنا کے بیجیا حشر والے دن حضور دی جنہا جانا ہوں چلے جب باقی توجہ میری طرف فرما وہ اللہ سبحان اللہ چنہ نو دیو یار بولو سبحان اللہ ایتھے ہو کے بولی دو زہور صاحب توجہ حضور دی رحمت حشر والے دن ساری کائنات حضور دی بارگاہ دے اندر جائے گی سب تو پہلے ساریاں امتان حضرت آدم دی بارگاہ جان گیاں اے اللہ دے سب تو پہلے خلیفہ تو انہوں اللہ اپنے اتھانا المنا ہے تُسی اللہ دے بڑے پیارے ہو آج دہ دے ساڑے دے بڑا ہو کھتے اسی گناہ گار ہو ربکل اس انہوں ماں پی لے دیو آپ فرما انگے لست ہونا اے کم میرا نہیں ازہبو علا غیر ہی کیسے ہور کل چلے جائے توجہ ہے تو بھلو سباناللہ ساری کائنات ساری امت چل دی چل دی حضرت موسیٰ کھل آپ بھی فرما انگے لست ہونا اے کم میرا نہیں ازہبو علا غیری کیسے ہور کھل چلے جاؤ چل دی چل دی کائنات ساری حضرت عیسیٰ دی بار گیا جان گے آپ فرما انگے لست ہونا اے کم میرا نہیں ازہبو علا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تسی حضور دی بار گیا چلے جاؤ نہ دنیا تے کوئی خالی گئے تو نہ آج تسی خالی جاؤ گے عزیز آنے دی وکار و دوستان محترم ساری کائنات چل دی چل دی مصطفیٰ کریم دی آستانے دے جائے گی میرا نبی دور اتقدا پہ ہوئے گا اے نہیں فرمایے گا لست ہونا اے کم میرا نہیں بلکہ میرا نبی فرمایے گا آنا لہا دروازے تے آڑ والے آ جاؤ اے تے کم میرا دوانوں مفیا مل جان گیا اللہ اکبر کبیرہ پنجابی دا شاعر بولیا اس نے ترجوانی کی تھی فرمایا رحمت میرے حضور دے واجہ پیمار دی آ جاؤ گناہ گارہ میں تینوں بچالما آ جاؤ بھئی جانہ نو اپنے عملہ دے مانے جڑے نیک بیٹھے ہو جانہ نو اپنی حجہ دے نمازہ دے مانے اور بلکر چپ بلکل چپ کر کے بیٹھو اپنے زبان نو اپنے مو دے اندر رکھو لیکن جڑے میرے پاک نبی دے غلام امتی بیٹھے ہو گناہ گار امتی بیٹھے ہو میرے پاک نبی دی بار گیچ لب کھول کے زبان نال نال ارز کر لو کہ یا رسول اللہ ہسی بڑے گناہ گارا حشر والے دل وی دوارڈی رحمت دا سایہ ساڑے اتے ہوئے گا دنیا اتے وی دوارڈی سانو آس رہے وہ میرے نال مل کے پڑھ لوے رحمت میرے حضور دے واجہ دنیا دارہ دے رہے ہیں چیسی بے کے تو بڑے دعوے کرنے بڑا اچھا اچھا بولنے تو جس دا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوندہ لیکن اللہ دا گارے تو اللہ دے محبوب دا ذکرے تو فرشتے لکھ دے پہنے اللہ اکبر کمیرہ حشر والا دن ہوئے گا ساڑا نام آیا مال کھولیا جاوے گا اللہ فرماے گا اے لے میرے بندے اپنا نام آیا مال چیک کر اسی چیک کرنے بڑے کھولنے نمازہ پوریاں کو نہیں ہونی یا چنگے امل گھاٹ ہونے جدو آج دا دن آوے گا یارہ رویہ الہمول دا دن آوے گا آٹھائیم آوے گا تین چار دن اتھے بڑا جدو آئے گا تو تلکھے آوے گا کہ امتی گناہگار ہے اللہ دے گھر ویچ بے کے فوجی اجاز دے ڈیرے دے بے کے ایک گنگناہ گیاندہ پہ ہے سونیا تیری رحمت دے سارن وسیل ہے تیرے رحمت بجا اور سن کوئی رستہ ہی نہیں تیرے رحمت دے صدقے ایسی جنت جانا ہے تیری رحمت دے صدقے ایسی دنیا تے زندہ لگے پھرنے کبلہ شاہ صاحب کے بڑی سونی ترجمانی فرمائیے میں تھا انہوں نے دنوکر غلامہ آمدلی لہوری لہور دیکھو مفتی صاحبہ عالم دین دے وہ بندیاں دے وہ لکھ دینے پہ میں بزار اندر جا رہا تھے ایک مجذوب بابا دیوانا انہیں میں نوہا کیا آمدلی بندے کی تھی بس دینے میں عرض کی تھی بابا جیہ سارا بزار برہا دنوں بندے نظر نہیں آ رہے انہوں نے نیڑے ہو انہوں نے موڑ دیتے ہاتھ رکھیا انہوں نے ہاتھ رکھیا فرمایا انہوں نے تاکر آمدلی لہوری فرماندے نے کہ میں تکیہ تھے کوئی بندر کوئی خنزیر کوئی کس جانواری شکل ہے کوئی کلیل وچ بندہ نظر ہوندے آپ فرمانے میں بڑا پریشان ہویا تھے بابیر ہاتھ چکیا میں کہ بابا جی ایک ہی ماجر ہے آپ نے فرمایا میں جیڑے توان زہری طور تکدہ پہ جیڑے میں ہاتھ رکھ کے بکھائیں او انہوں نے آپ نے عملہ پیڑے عملہ دی وجہ تو انہوں نے شکلہ تبدیل ہو گئی لیکن جیڑے آپ صحیح چہرے سونے تو بندہ پینا اے انہوں نے عملہ دی وجہ تو نہیں بلکہ مدینہ آلے دے صدقے صحیح لگے پھر دیں اے سائیاں دا کرمیں ساڑے تھے کہ ایسی صحیح لگے پھرنے پیش لیاں امتا ایک ایک گناہ کر دیا ایک گناہ کرنا شکل تبدیل ہو جانی اسی یہ سارے رلا کے اسی کرنے ساڑیاں موڑے بھی نہیں ہوتی ہیں ان دی وجہ آمینہ دلال ہے اللہ ہوں اکبر قبیرہ مرحل بول کے پڑھ لو انشاءاللہ فرشتے لکھنے پہنے رب دی بار گئے جا کے فرشتے آکھنگے فوجی اجازتے ڈیرے تبہ کے اے میرے مالک مولا تیرا بندہ بول بول کے آندہ رحمت میرے حضور دے آجاں پیمار دی آجاں گناہ گارا میں تینوں بچا لما آجاں میرے پاک نبی دی بار گئے جا ساری کائنات جائے گی پجاہ ہزار سال دا ہو دن نوے گا اللہ نے او دن عساب کتاب آستے نہیں رکھے مطلب سمجھو اللہ پاک عساب کرنے تاں اڈا بڑا دن رکھے نہ بلکہ او دن میں اپنے محبوبتی شان واسطے رکھے اپنے محبوبتی شان بیان کرنے دنیا والے انوپتہ چال جائے میرے محبوبتی کی شان اللہ تا فرمائے کن جڑا کام آکھے اللہ سوچے ہی راتہ کرے ہمیں ہو جاندے اڈا بڑا دن کیوں رکھے اللہ ہوں اکبر کمیرہ اڈا بڑا دن ایس طور رکھے کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادبد میں مشرقہ کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جان نوالی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت